اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انوویٹیو پاکستان اس وقت دوپہر کے ساڑھ چار بجی ہیں آج کا ٹاپک کسانوں کے لیے ہے اور عام عوام کے لیے بھی جو گھروں میں گارڈننگ کرتے ہیں یا سبزیاں کچن گارڈننگ وغیرہ ان کے لیے بھی اور خاص طور پر نرسری والوں کے لیے میں پہلے بھی اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں پھر لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے میرے پہ وہ برستے بھی ہیں لیکن ہے تو حقیقت جو میں بیان کرتا ہوں ہمارے لوگوں نے ریسرچ کے قریب سے بھی نہیں گزرے کی تو بات کی بات ہے قریب سے بھی نہیں گزرے میں جب کچھ چیز ڈیویلپ کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی آہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہو گیا یہ آپ نے کیسے کر لیا پھر یہ ایک سائنٹسٹ آل رومڈر ہوتا ہے اس کا ایسے کبھی سنا ہے کہ ایک ایم بی بیس ڈاکٹرو اور وہ صرف انگلی کو ڈیل کرے اور ہاتھ کو ڈیل نہ کرے تو سائنٹسٹ جو ہے یہ جتنی بھی سائنس کی برانچز ہیں ان سب کو ڈیل کرتا ہوتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ ایکس پوریر ہر فیلڈ میں ہوتا ہے خیر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں آج کا جو وی لاغ ہے وہ اس پہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کسانوں کو خوشحال کر سکتی ہے بہت قیمتی چیز ہے لیکن ارضہ نسخوں پہ میں دے رہا ہوں آپ کو یہ ہے جی کیسٹر بین کیک یعنی کیسٹر سیڈ سے جب ہم تیل نکال لیتے ہیں تو جو خل بچتی ہے یہ وہ ہے یہ خل جو ہے یہ آپ جانوروں کو نہیں کھلا سکتے کیونکہ ان کو جلاب لگ جاتا ہے لیکن اس کی جب میں نے کمپوزیشن دیکھی تو میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے جب دنیا میں سارچ کیا تو پتہ چلا کہ انڈیا میں یہ بہت بڑے لیول پہ پڑیوز کر کے تو اس کی این پی کے خات بنائی جا رہی ہے اور جس ایکڑ میں یہ ڈال جاتی ہے ایکڑ میں نائٹروجن یعنی یوریا کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ڈی اے پی کی بھی نہیں پڑتی اور پٹاش کی بھی نہیں پڑتی کیونکہ اس کی کمپوزیشن اس طرح کیا ہے اس میں 6.54 پرسنٹ نائٹروجن ہے یعنی یوریا یوریا میں 46 پرسنٹ نائٹروجن ہے اس میں 6.54 پرسنٹ نائٹروجن ہے اب اس میں ڈی اے پی ہم ڈالتے ہیں تو اس میں ڈی اے پی 3.3 پرسنٹ فاس فورس ہے یعنی ڈی اے پی جو ہے وہ کمبینیشن ہے نا مولیکول ہے اس میں فاس فورس جو ہے وہ تو کم ہے تو اس مولیکول کو ہم ڈالتے ہیں جو کہ سنثیٹک ہے اس میں اورگینک قدرتی طور پر 3.3 پرسنٹ فاس فورس ہے یعنی ڈی اے پی کی بھی چھٹی ہے اور آخر پہ ہم اپنے پودوں کو پوٹاش ڈالتے ہیں اس میں پوٹاش بھی ایک پرسنٹ سے زیادہ ہے 1.1 پرسنٹ پوٹاش ہے تو اتنی ویلیوبل چیز جو ہے وہ ہم ضائع کر رہے تھے یعنی ہم جب ہرنولی کے بیج کو ہی نہیں جانتے تھے تو آئل نکالنا پھر اس میں سے کھل بنانا پھر اس کی افاظیت کو یہ تو ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا لیکن میں ڈسپلی کر رہا ہوں انڈیا کے ایک بیگ کی فوٹو جو کہ چار پائنچ سیکنڈ کے لیے آپ کے اس سکرین پہ آئے گی اس پہ دیکھ لیں اس پہ ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے ٹیلی فون نمبر آپ ورسپ میں وہ نمبر ڈالیں اور اس کو کال کریں اور پوچھیں جناب کہ اس کی وہاں پہ کتنی ڈیمانڈ ہے اور اس کے ریزلٹس کیسے ہیں اب کیونکہ ہم لوگ کاپی کرتے ہیں اور اب انڈیا کیونکہ ہمارے سے آگے ایگری کلچر میں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے کیونکہ کاپی ہی کرنے تو چلیں انڈیا کی کاپی کرنے اور اپنا مستقبل بہتر کرنے اب یہ جو خاد ہے یہ سو روپے کلو ہے لیکن یہ بائی پاس کس کو کر رہی ہے ہزاروں روپے میں آپ یوریا خریدتے ہیں ڈی اے پی پوٹاش یعنی ایک اکر پہ پچیس تیس ہزار روپے کی کھادے ہی استعمال ہو جاتی ہیں جبکہ یہ جو ہے یہ آپ کی پانچ سے دس ہزار میں آپ کا اکر جو ہے وہ فرٹائل ہو جاتا ہے پھر اپنے ملک کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ڈنڈے کھانے کی ضرورت نہیں ہے پولیس کے پولیس آپ سے پیسے بھی لیتی ہے یوریا خاد کی لائنیں لگی ہوتی ہیں جب گندم کی بجائی کا ٹائم آتا ہے ڈنڈے بھی آپ کھاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور خاد پھر نہیں ملتی اور خالیات آ جاتے ہیں اگلے دل پھر یہی پروسس چل رہا ہوتا ہے تو کیونکہ میں نے یہ تحییہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کسانوں کے لیے کام کرنا ہے تو اس کا پاودر بنا کے ٹو ہنڈڈ میش سائز کا تو اس کو ہم فلڈ کیا کریں گے یعنی یہ کیک تو نہیں نا جا سکتا اور میند بھی نہیں کرنی تو پھر اس کا بہترین ٹریک ہے یہ ہے کہ اس کا میش سائز ریڈیوز کر کے تاکہ یہ تیرتی ہوئی پورے کھیت میں پھیل جائے اور ہر پاودے کہ جہاں پانی پہنچا وہاں یہ بھی پہنچ جائے گی تو اس ٹریکے سے ہمارے جو زمینیں ہیں وہ آرگینک ہو جائیں گی آرگینک طریقے سے زرخیر ہو جائیں گی اور دنیا میں کیونکہ ٹرینڈ جو ہے وہ اب آرگینک کا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ان آرگینک ان آرگینک یعنی آپ کی یہ جو یوریا کیمیکل زیادہ یوریا ہے کیمیکل سے بنا ہوا وہ جہاں پہ دو کلو ڈلتا ہے تو یہ ایک کلو ڈلے گی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی سو فیصد پودے کی جڑوں سے اس کی باڈی پارٹ بن جاتی ہے حضم ہو جاتی یوں کہنے یا جذب ہو جاتی ہے جبکہ کیمیکل والی خادن جو ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ تک جاتی ہیں یا فارٹی پرسنٹ تک اور اگر وہ ایکسیسیف چلی جائیں تو وہ پودے کے اندر ڈپاؤزٹ ہو کے انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہوتی ہیں یوریا اگر اندر چلا جائے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے گٹے گھوڑے یہ وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی آئے کہ ملک میں جوڑوں کی بیماریاں کتنی زیادہ ہوں گئی ہیں وہ یوریا کی وجہ سے ہیں اب ڈائی امونیم فاسفیٹ جس کو ڈی اے پی کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی یہی ہے اٹاش کے ساتھ بھی تھی لیکن ادھر یہ اس کے باڈی پارٹ ہے اورگینک اور یہ پودے میں اگر جائے گی تو اس کا کوئی نقصان کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ میرا یہ خیال ہے کہ اگر دو سال اس کو استعمال کر لیں تو تیسرے سال آپ کی زمین ویسے ہی اتنی زرخیز جائے گی کیونکہ یہ اورگینک میٹر بھی ہے نا تو اورگینک میٹر ہماری زمینوں میں کم ہوتا جا رہا ہے تو جب یہ ڈلے گا تو نہ صرف نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم کی کمی پوری ہوگی بلکہ اورگینک میٹر بھی رائز ہوگا تو اس لیے یہ چار طریقوں سے یہ آپ کی زمین کو فائدہ پہنچاتی ہے آپ کی فصل کو فائدہ پہنچاتی ہے اورگینک میٹر اس میں سے نکلا نائٹروجن فاسفورس پوٹاشیم اور ساتھ میں بے بہا جو ہے وہ مایکرو منرل اور میکرو منرل یعنی کیلشیم میگنیشیم زنگ یہ وہ سارا کچھ اس میں ہے جبکہ جو چیزیں آپ کیمیکل کھادوں سے لیتے ہیں تو اس میں اگر نائٹروجن یوریا ہے تو صرف نائٹروجن ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس میں ڈی اے پی ہے تو ڈی ایمونیوم فاسفیٹ ہی ہوتا ہے اور کوئی اس میں نمک نمکیات شامل نہیں ہوتی اور اگر پوٹاشیم ہوتا ہے تو صرف پوٹاشیم ہی ملتی ہے لیکن اس کے ساتھ اسیسریز جو ہیں وہ تمام مایکرو آہ مایکرو منرل جو ہیں اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں اور زمین کا بھی ایک حصہ بن جاتے ہیں تو میرے دوستو اپنے اگر کسان کی بلائی کرنی ہے اور کسان کیونکہ ہمارا زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے تو وہ اس کو اویرنس دینی ہے تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ گندم نہیں بکی تو کیا حالات ہوئے پڑے ہیں یعنی گندم بکی نہیں ہے اور کسان اگلی فصل کیسے کاشت کرے اتنی مہنگی کھادیں کہاں سے لائے تو ہمیں ریسارچ کرنی ہوگی جو میرے پلیگ ہیں یا میرے یونیورسٹیز فیل ہوگا ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس پر ریسارچ کرنا شروع کر دیں میں اکیلا ہی کر رہا ہوں آپ چلیں اگر خود نہیں کر سکتے تو میں کیونکہ اب ایک نیٹ ورک بنا چکا ہوں تو آپ میرے نیٹ ورک میں شامل ہو جائیں اور کسانوں کو نئی بریڈز بنا آکے دیں نئی کھادیں دیں نئے منرلز وغیرہ جو نیچرل طریقے سے ہیں اورگینک اگر ہماری یہ کھیتی بڑی اورگینک ہو جائے تو اورگینک کی مارکٹ بہت بڑی ہے پورا یورپ تو اب اورگینک پہ آگیا ہے تو آپ کی سبزیاں فروٹ ایکسپورٹ کرنا آسان ہو جائیں گے اس کی جو قیمت ہے پچاس کلو کے تھیلے کی قیمت پانچ ہزار پہ ہے جبکہ آپ تیس ہزار پہ خرچ کرتے تھے باقی کھا دے اس میں اورگینک میٹر مفت میں آپ کو مل گیا یعنی آپ نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم تو اس میں سے آپ لے رہے ہیں لیکن ساتھ میں اورگینک میٹر اور دوسرے مفت میں آپ کو مل رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ میری یہ ویڈیو دیکھ کے لوگوں کو شیئر کریں گے خاص اور پہ کسانوں کو اور وہ لوگ جو گملوں میں اگاتے ہیں یا نرسری کا کام کرتے ہیں وہ ہمارے سے یہ لے کہ اور اگر ریزالٹ نہ آئے تو پیسے واپس کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے گارنٹی کے ساتھ دے رہے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں نرسی والے ہمارے سے اوپر دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو بائے کر سکتے ہیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے happier گر ٹھیک گر ٹھیک گر ٹھیک